انڈیا نیوکلئر ان چیزوں سے نکل کے آج اکانومی بھی بھی ہماری فوج اور سیاستدان مل کے بیٹھ کے بات کر رہے ہیں ایڈی ہیں رکڑ رہے ہیں گلی گلی پھر رہے ہیں آٹے کے لیے دبائیوں کے لیے افغان بھائی ہماری طرف توپوں کا رکھ کر کے ہمارے لوگوں کی جان لے رہے اور ہم ان کو امدادی سمان اور ٹرک بھیجو آ رہے ہیں کہ لو بھائیو رانہ سنہ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم اٹیک کر سکتے ہیں افغانستان کی طرف اور وہاں سے ہمارے طالبان بھائی کیا کرے خبردار ناک سے تمہارے خون نکال دیں گے دھول چٹا دیں گے اور ہمارے والے کیا کرے جی سر کہ پرائم نیسٹر موڈی جو ہیں بھارت کے وزیراعظم وہ کانٹینیوسلی مسلم ورڈ میں انویسٹمنٹ کر رہے ہیں پولیٹیکل ڈپلومیٹک فینینشل وہ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں اور وہ قریب ہونا چاہ رہے ہیں مسلم ورڈ کے ایک تو ان کو پتا ہے انرجی میں معاملات کی وجہ سے دوسرا ان کو پتا ہے کہ لیبر کی وجہ سے جو ہے وہاں سے بہت سادہ جو رہمیٹنس آتا ہے تیسرا ان کو پتا ہے کہ بھائی ہمیں اگر کل کو انڈیا جو ہے وہ دیفنس ایکسپورٹ کرنا چاہ رہا ہے تو ہمیں جو ہے وہ میڈل اسٹر ممالک کے قریب رہنا چاہیے بکوز ان کی جو دیفنس کی نیٹس ہیں وہ بھی پوری کرنی ہے گو کہ ابھی انڈیا اس پوزیشن میں نہیں ابھی تو وہ اپنی دیفنس ایمپورٹ کرتا ہے but as a long term they still consider جو ہے وہ سعودی عرب کو as a market سمجھتے ہیں ہمارے ذرہ مبادلہ کے ذخائر آدے رہ گئے ہیں ہماری سٹاک ایکس چینج آدی رہ گئی ہے مہنگائی تگنا ہو چکی ہے ترسیلات کم ہو چکی ہیں آپ کا اپنا ہی گھر ٹھیک نہیں ہے آپ ہماری طرف کیا روز دیکھتے ہیں اب دیکھیں آرمی چیف جا رہے ہیں تھوڑے دنوں میں خدا کرے کہ ان کو تو کوئی خیرات نہیں دے رہا ان کا چہرہ دیکھ کی دروازہ بند کر دیتے ہیں شاید آرمی چیف پر سعودی عرب ہمارا عظیم ہمسایہ ملک ہے کوئی بل جائے جو انڈیا ہے وہ کانٹینیوزلی کوشش کر رہا ہے کہ کسی طرح وہ جو مسلم ورلڈ کا جو لینس تھا انڈیا کو دیکھنے کا وہ تبدیل ہو جائے اور وہ لینس کشمیر رہا ہے سو اگر آپ دیکھیں اور دوسرا یہ ہے کہ جیسے فاکزامپل جو کہنا میں ان کا محمد بن سلوان صاحب جو ہیں ابھی جو وزیراعظم ہیں ان کے سعودی عرب کے وہ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ جو سعودی عرب کا ایمیج بدل جائے سو وہ ایمیج بدلنے کے لیے وہ جو 2030 کاؤن کا جو پلان ہے وہ اس کی بات کر رہے ہیں اس کے لیے ان کو انڈیا کی ضرورت ہے اگر آپ کو یاد ہو کہ وہ بولی ووڈ کے جتنے سٹارز ہیں وہ سارے لے کے وہاں پہنچ گئے اور وہاں جا کے وہ بات کی پھر انڈیا اور سعودی عرب جو ہیں وہ جی 20 کلب کے بھی میمبر ہیں اور یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو انڈیا اور سعودی عرب کو جو ہے وہ قریب کرتی ہیں جبکہ پاکستان جو ہے وہ جب بھی پاکستان کے فائننس فورن منسٹر یا پاکستان کے وزیراعظم یا پاکستان کے آمی چیف جاتے ہیں سعودی عرب they only go for that financial assistance جو ہے وہ ہمارا central point ہوتا ہے کہ بھائی یہ ہمیں لینی ہی لینی ہے اس کے اوپر آپ جب وہ بات کریں سو یہ جو انڈیا سعودی عرب جو اس کی وہ بھی بات کر رہے ہیں strategic partnership کی اور وہ بڑی important partnership ہے because اگر آپ اس کو دیکھیں کہ پاکستان نے تو جیسے میں نے کہا کہ جی ہمیں چاہیے financial assistance چاہیے انڈینز یہ بات نہیں کر رہے ہیں ٹھیک ہے جی وہ کہہ رہے ہیں جی کہ انڈیا جو ہے پاکستان میں تو جب محمد بن سلمان صاحب آئے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ ہم تو بڑی لبی سوٹ investment کرنے جا رہے ہیں I think 20 billion dollar کی بات ہو لیکن اس میں یہ کر رہا dollar بھی اس میں کہیں پہ بھی نہیں لگا کوئی investment foreign direct investment نہیں ہے یہ صرف باتیں دعوے ہو جاتے ہیں بلکہ محمد بن سلمان کا جو وزٹ تھا جو انہوں نے پاکستان کرنا تھا وہ بھی cancel ہو گیا بلکہ انڈیا کا بھی وہ cancel ہو گیا وہ سارے خطے کا وزٹ تھا جو ان کا cancel ہو گیا اب یہ ہے کہ جو سعودی جو ہے ریسلڈوں نے بات کیجئے ہم 100 billion dollar کی انڈیا میں investment کر رہے ہیں اب آپ imagine کریں کہ 41 areas ہیں جہاں پہ وہ کام کر رہے ہیں cooperation کے جبکہ پاکستان کے اندر اس طرح کی کوئی چیز آپ کو نظر نہیں آئے گی آپ نہیں وہ دیکھ سکتے کہ بھائی ایسا کیا دونوں ممالک کے درمیان ہو رہا ہے سوائے اس کے کہ پاکستان کو یہ ہے کہ ہم جو ہے اب یہ دیکھیں نا جو خالد بن سلمان صاحب جو سعودی عرب کے defense minister ہیں آپ ان کی tweet پڑھیں تو وہ tweet میں کیا کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں strategic partnership between both brotherly countries ہم defense کو دیکھیں گے اور یہ آپ نے تامن کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں اس سے کیا مراد ہے what does this mean اب اس tweet سے کیا مراد ہے آپ اس کو کیسے discuss کر سکتے ہیں ملہ لب یہ وہ tweets ہیں جو already آپ کو ملیں گی آپ انڈیا اور سعودی عرب کی جو bilateral discussions ہوتی ہیں آپ اس کے وہ پڑھ لیا کریں آپ کو پتا چل جائے کہ where does Pakistan stand and where does India stand Pakistan جب بھی جاتا ہے multi billion dollar ہم جو ہے وہ کر رہے ہیں ہمیں bailout plan دے دیں گے ابھی تو سعودی عرب stop trusting Pakistan کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم آپ کو تب پیسہ دیں گے اگر آپ کو IMF پیسہ دے گا یہ جو جنرل آسلم صاحب کو جو visit ہے اس میں ایک چیز تو بڑی clear ہے کہ پاکستان کو پیسے تو ملیں گے یہ نہیں کہ پیسے نہیں ملیں گے سعودیز will not stop and سعودیز will definitely honor جنرل آسلم منیر لیکن وہ جو چیز ہے جس کو کرنا چاہیے وہ نہیں ہوگی اب جیسے میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ بھائی کیا اس کو بولتے ہیں وہ 41 fields پر کام کر رہے ہیں وہ اگر ہی کلچر میں security میں energy میں technology میں IT میں کہاں وہ اپنے لگے ہوئے اور جسے وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے جسے کلیبریشن جو ہے وہ ہر جگہ پہ ہو رہی ہے میں اگر آپ کو تھوڑا سا study کرنے کوش کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا یار کہ وہ جو جو سعودیز ہیں they are looking کہ جی ہمیں انڈیا میں جو ہے وہ investments کرنی ہیں اور recently جب محمد بن سلمان نے آنا تھا تو انہوں نے کہا جی جو prime minister موڈی ہے وہ محمد بن سلمان کے ساتھ بیٹھ کہ یہ decide کرے گا discuss کرے گا کہ وہ جو ہے وہ پیسہ لگنا تھا وہ کہاں پہ لگا کہاں پہنچ جبکہ پاکستان کو ایک چیز ملے گی جی جو سعودی عرف جو ہے وہ بہت زیادہ کوشش کر رہے اب پاکستان کو اب ہوتا یہ ہے کہ پاکستان کے جو پچھلے آرمی باجوا صاحب تھے وہ تو سعودی عرب جاتے تھے کہتے ہمارے پاس دیپوزٹ رکھو ہمیں دیفرٹ پیمنٹ پر آئل دے دو اس طرح کی چیزیں ہوتی تھی لیکن کیا اس کے علاوہ بھی بات ہوتی ہے ہم اپنی سیکیورٹی ہمارے پاس ہے ہم اوٹ سورس کر پائیں گے ہم نے یمان کی وار میں جس طرح پاکستان نے پیچھے رہا اور نہ اپنی فوج بیجی جسے کہتے ہیں نا کوورلی تو ہم نے اپنی فوج بیجی تھی وہاں سننے میں آتا ہے مجھے یاد پاکستان کے جو سابق ڈیفنس منسٹر تھے خورم دستگیر انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے اپنی فوج بیجی تھی اور جسے کہتے ہیں نا کہ لیکن کتنے جوان بیجے تھے وہ ہمیں نہیں پتا لیکن بیجے تھے لیکن وہ سعودی ایک ہی چیز کہہ رہے ہیں کہ ہاں جی ٹھیک ہم آپ کے سینٹرل کو جو ہے وہ کر سکتے ہیں اور لیکن ایٹ 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 پاکستان نے دیکھنا ہے آج پاکستان جو ہے وہ اوائی سی کے اوپر پاکستان مسلم دنیا کی کوئی کشمیر کے اوپر کوئی مرد نہیں لے سکتا کہ انڈیا کا چینج ہو گیا انڈیا فائنینشل ریلیونٹ ہو گیا انڈیا ایراک کے ساتھ کتنا قریب ہے انڈیا فلسطین کے ساتھ دیکھیں وہ ادھر بھی رنگ رلیاں منا رہے ہیں ادھر وہ اسرائیل کے ساتھ سٹریٹیجک پارٹنر ہیں اسرائیل کئی دفعہ خلاف ووڈ دے دیا کئی دفعہ سائلنٹ بیٹھے رہے اور بس بتایا ہم تو بڑے قریب ہیں سو دیکھیں آپ جو ہے وہ آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ انڈیا نے کس طرح جسے وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ ان کی لسٹ دوننے شروع کر دیں کہ کون سے جو ہمارے پروجیکٹس ہیں انڈیا اور اس کے سعودی عرب کے تو آپ پریشان ہو جائیں گے پاکستان اور ریسنٹلی جو انڈیا اور سعودی عرب کی جو فوج کے وزرٹس ہوئے ہیں انڈیا نامی چیف جو ہیں وہ گئے ہیں وہ پہ دیکھ دیمینشن تو اللہ دوسرا یہ ہے کہ انڈیا کے اندر ایک بہت بڑی مسلم پاپولیشن ہے اس کو بھی وہ کشن کراتے ہیں ہماری مسلم پاپولیشن کو اگنور کریں بلکہ آپ کو یاد ہوگا میرا خیال ہے کہ جی سی سی کے ساتھ انڈیا جو ہے وہ فری ٹری اگری میں کر رہے ہیں پورے بلوک کے ساتھ انڈیا لگا ہو ہے پاکستان کو یہ دیکھنا ہے اچھا ادھر سعودی عرب کے ساتھ اور جی سی سی کے ساتھ لک ایسٹ پالیسی بنا کے بیٹھے ہو ہیں یو اے کے ساتھ سو بلین ڈالر کی ٹری پہ پہنچ رہے ہیں اور ہمارے جو آرمی چیف ہے وہ جاتے ہیں ان کو آنر ملتی ہے رسپیکٹ دیتے ہیں وہ ہمارا پرابلم یہ تھا وہ ہمارے ویزے بند کر دیتے اگر آپ کو یاد ہو یو اے نے ہمارا ویزے بند کر دی تھے ریسنٹ کوویٹ جمعانے میں الزام تو نہیں کہیں گے کہا یہ کہ وہ ویزے بند کر رہے ہیں لیکن انڈیا کا بند نہیں کیا لیکن خطرہ یہ تھا کہ یہ نہ ہو کہ پاکستان جو یو اے ہے اس کے اسرائیل نے ڈیپلومیٹک ریلیشن شروع ہو گیا پاکستان نہیں آگے عملہ کر جائے اور چیزیں خراب ہو جائے پاکستان نے مسائل تو ہیں پھر باتیں آتی ہیں ایپی سینٹر چیزیں تو ہیں پھر پاکستان کے فورم شاہ موت قریش گئے انہوں نے جا کے وہاں بتایا اپنی لوگوں کو اور ساری چیزیں ڈسکس کی لوگوں کو کہا بھئی کہ یہ چیزیں جو ہیں اپنے مدے نظر رکھنا ہے ایسا کچھ نہیں کرنا